اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں اور آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں آپ ایکسپیئنس لینا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میرا ٹائم ویسٹ نہ ہو میرا جو ہر ایک سیکنڈ ہے وہ کام میں انویسٹڈ ہو تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ازا فیدہ ہونے والا ہے میں آپ کے ساتھ صرف اور صرف پانچ بزنس آئیڈیاز شیئر کروں گا جو آپ ازا سٹوڈنٹ کر سکتے ہیں اور یہ اس لیے ہے تاکہ آپ پیسے کماؤں ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں ہونے والا انشاءاللہ اگر آپ کو ٹائم انویسمنٹ ہوگی تو انویسمنٹ جو ہوتی ہے وہ آنے والے وقت میں آپ کو فیدہ دیتی ہے تو حال کی گھڑی جو ابھی ٹائم چال رہا ہے اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ فیدہ دے جو اور آنے والے اس کیوچر میں جو اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایکسپریئنس لے سکیں آپ نولی لے سکیں آپ کے پاس یہ کام کیسے کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ جب میں سٹوڈنٹ لائک سے نکلوں میرے بینک میں میرے اپنے پیسے ہوں اس کے علاوہ جب میں یہاں سے نکلوں گا تو مجھے اچھی جو ملے اگر میں چاہتا ہوں اگر نہیں چاہتا تو مجھے کوئی اہمیت نہیں ہے اچھی سے اچھی جوب بھی آئے میں خود انشاءاللہ جوب نہیں کروں گا اور آپ کے سامنے ہوں انشاءاللہ اپنا کام کروں گا اور ایزا بزنس میں کام کروں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس سے انشاءاللہ اپنا بزنس بھی کریں گے اور آپ وہ اپشن سیلیکٹ کریں گے جو آپ کے فیدہ میں اور جو آپ کو ابھی فیدہ دے گا اور آنے والے فیوچر میں تو ویڈیو کے جو پہلا جو مین ہیڈنگ ہے وہ فری لانسنگ ہے ٹھیک ہے فری لانسنگ اس کیلئی کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی کے امپلوئر نہیں ہوتے آپ گھر میں رہتے ہیں گھر میں رہ کے آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے فری لانسنگ ڈاٹ کون اگر آپ اس پر سارج کریں تو وہاں پر جب لاک ڈاؤن لگا تھا اس وقت فری لانسنگ کی ویلی بہت زیادہ ہوئی تھی اس کی کیا وجہ تھی کہ جب کرونا وائرس آیا تو تمام جو بزنس تھے وہ رو گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو انٹرنیٹ سوچا رہا تھا تو جو فری لانسنگ ہے وہ انٹرنیٹ سے آپ کام کروا سکتے ہیں کسی سے آپ ایسے کمپیوٹر یا لائپ ٹوپ دینے کے خرد اے نقصر ہے اس علاوہ اس کو آفیس بنا کر دینے کے خارد اے نقصر ہے تو بہت اچھا ہوئی ہے آپ نے کہہ کرنا ہوگا ہے کہ آپ کسی کو بھی آپ نے کام کے لیے کام کیلئے لائے کرتے ہیں اور وہ آپ کو کام کر کے دیتے ہیں اس کے بدلے میں آپ ان کو پرائس جو ان کے سیلری ہوتی ہے وہ دیتے ہیں سیلری اس طرح نہیں ہوتی پرس جو کیا ہوتی ہے اگر پرس کریں آپ ایک کام کروانا چاہ رہے ہیں اس میں سے آپ کو جو فیدہ ہو رہا ہے وہ تین سو ڈالر ہے تو آپ پچاسک ڈالر کسی کو دیں گے کام کروائیں گے اوپر سے ڈائی سو ڈالر آپ کو تو بہت سیزی کام ہے آپ بھی کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ خید ہے اس کے بعد جو ہمارے پر سیکنڈ اوپشن آجاتا ہے وہ آتا ہے ویڈیوال اسسسٹنڈ وہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ویڈیوال اسسسٹنڈ یہ ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنے کیام کے لیے ہائر کر لیتے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ ایک سستہ اسسسسنڈ مل جائے آپ ٹوینٹی پور آر اسسسٹنڈ ہے اس کو ہائر نہیں کہتے ہیں تو آپ ویچول اس positivo کو ہائل کر رہے۔ اُس میں بھی آپ کے پاس بہت زیادہ category ڈالی ہے۔ آپ ادمین کرنا چاہرہ ہے دا ہے؟ آپ اعالی آپ اے آپریام کام کرنا چاہرہ ہے آپ کو مریکن کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کس چلے ہوگی شاب پرکر ہوں نے بنا چاہ رہے ہیں اس لئے ہداپ نے تو ذکر آپ کے پاسما شبہ تے ہیں وہیں زیادہ شرمنزوڈرات ہیں Auss haftی ان پر اس طرح کی کچھ ایڈ چلا دیں یا اپنی پوسٹ لگا دیں تاکہ لوگ آپ کو فائنٹ کر سکیں اور آپ کو کام ملیں بہت آسان ہے اس کے بعد ٹویشن ٹھیک ہے تو ٹویشن آلہ بہت کام آسان ہے لوگ گھروں میں جا کے ٹویشن پڑھاتے ہیں اور اچھی خاصی ارنگ کار لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہر جا کے ٹویشن پڑھا سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جانے آنے کا ٹائم لگتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ موٹس بائک بھی جاتے ہیں سیکل پر جاتے ہیں تو آپ کا خرجہ بھی آتا ہے تو یہ سب کور اپ کرنے میں ایک بہت آسان کام ہے آپ اس طرح کر سکتے ہیں آپ آن لائن ٹویشن ٹھیک ہو گئے آن لائن ٹویشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بھی ہر بیٹ ٹویشن پڑھا لیتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ لوگ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے سوشل میڈیا پہ آپ اپنے پوسٹ لگا دیں تو وہاں سے آپ کو لوگ دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ کو ہائر کریں گے اور آپ مان لائن ان کو پڑھائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ حافظ ہیں تو آپ لوگ جو ہیں ان کو پڑھا سکتے ہیں میرے ماموں خود یہ کر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ پیدا ہے اس میں کیا کرنا وہ ایس طرح کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹ بائک کر لیتے ہیں ایک مہینے کی فیس ہوتی ہے ان سے ان کا جو بائے کرنا کی پرائس ہوتی ہو پوری ہو جاتی اس کے بعد ارنک سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس میں بہت زیادہ فیدہ ہے کیونکہ یہ جو اونلین ٹویشن ہے اس نے اپنا لوگ منوایا تھا جب لوگ ڈاؤن ہے جو اگلے پانچ سال ہیں یہ جو اونلین ٹویشن ہے یہ تین سو انیس بلین سے اوپر جانے والی ہیں سوچ لیں کتنا بڑا اپورچنیٹی آپ کے پاس تو جلدیس جلدیس میں ایڈر ہو جائیں اچھا چوتھی جو ٹیپ ہے ہمارے پاس وہ بہت آسان ہے ویڈیو انسلیونس ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں تو پاکستان میں بہت زیادہ پاپولیشن ہے بائیس یا تیس روڈ ہے اب اس سے بھی زیادہ ہوگی مردم شماری سٹارٹ ہوئی ہے تو انشاءاللہ بہت زیادہ ہو جائے گی تو اس کے علاوہ جو موبائل کی ریکوائرمنٹس وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں آپ دیکھیں گے اگر آپ مارکیٹس جائیں تو آپ موبائل کی مارکیٹس دیکھیں تو وہاں بہت زیادہ رائے ہوگا اس کے لئے مطلب ہے کہ جو موبائل ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہیں اور موبائل جتنا استعمال ہوگا اس حساب سے انٹرنیٹ ہوگا اور انٹرنیٹ جو پیکیجز ہیں وہ تو ہر کوئی جگہ ہی رکھتے ہیں تو اس سے کیا آپ کو فیدہ ہونے والا ہے اس سے آپ کا یہ فیدہ ہونے والا ہے کہ اگر آپ ویڈیو اچھی خاصی بنا لیتے ہیں جیسے کہ آپ یوٹیو پر بنا رہے ہیں یہ بھی میں ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس میں بہت زیادہ فیدہ ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے اگر آپ اس کی ہنڈرڈ پرسنٹ یہ لگائیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ انٹرنیٹ یوزیج جو ہے اس میں سے جو 80% یوزیج ہے وہ ویڈیو استعمال کرتی ہے وہ کیسے کہ ابھی آپ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں یہ انٹرنیٹ سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ فیس بک پہ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ بھی انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں تو اوورال جتنا انٹرنیٹ یوزیج دنیا میں ہو رہا ہے اس میں 80% ویڈیو میں ہے ویڈیو اوپن کرتے ہوئے یا اس کو دیکھتے ہوئے جتنا انٹرنیٹ لگتا ہے وہ اوورال انٹرنیٹ کا 80% ہے بہت زیادہ بڑی percentage ہے تو آپ اپنے سبجیٹ کے حساب سے اپنی سکل کے حساب سے اپنی ہوئی کے حساب سے ویڈیوز بنائے اور انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا اس کے بعد اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیئینس آجاتا ہے آپ کو ریسرچ کرنے کی ابیلٹیز بڑھ جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز آجاتا ہے کہ آپ مختلف کاموں میں ایکسپارٹ ہو جاتے ہیں ابھی جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا اس سے پہلے مجھے گھر کا شیطان کہتا تھا کہ ہر نولیج میرے پاس تھی تو جب میں نے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی تو تقریبا جب میں 50 to 60 لائن میں تھا میری ساری نولیج ختم ہوگی اتنی ساری نولیج ہی میرے پاس اگر اب آپ دیکھیں تو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں میں ریسرچ کر رہا ہوں اس سے میں جو آپ کو بتایا ہے ریسرچ بڑھ رہی ہے ایکسپیئینس بھی بڑھ رہا ہے اور اس کے علاوہ ایکسپرٹیز بھی بڑھ رہی ہے تو یہ بھی بہت زیادہ اچھی فیلڈ ہے اس میں آپ آئیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ ساری جو فیلڈ ہیں یہ سٹوڈنس کے لیے ہیں تو سٹوڈنس خاص طور پر ان کے لیے ریکمینڈڈ ہیں جو سٹوڈنس ہیں اور اچھا خاصا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ بہت بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی بلا ہے اس کے علاوہ کیا آجاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ بھی نہ آئے آپ کی آواز بھی نہ آئے آپ ٹیکس لکھنے میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں ٹھیک ہے ٹریکنگ سپیڈ بہت اچھی ہے ریٹنگ سکلز بہت اچھی ہیں اس کے علاوہ ریسرچ کرنا آتا ہے جو آپ کو ویڈیو انفلیو سے آجائے گا تو اگر آپ کے پاس یہ سارا کچھ ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ بلوگنگ کر سکتے ہیں بہت بڑی ایک ویب سائٹ ہے بلوگنگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آرٹیکل سے لکھنے ہوتے ہیں توپکس ہوتے ہیں جس پر آپ نے لکھنا ہوتا ہے پاس کریں بھی آپ کو اوور پاپولیشن بھی ایک ایسے آتا ہے تو ہو سکتے ہیں کسی کو اس کی ریکوائرمنٹ ہو تو آپ ان کو کام لکھ کر دیتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو ڈالر ملتے ہیں اور ڈالر جو ہوتے ہیں وہ اچھے خاصی ملتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اچھا کام ہے اس کے علاوہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہارٹ کمپیٹی ہوتا ہے یہ کس وجہ سے کہ جب آپ اس پر start-up ہوتا ہے تو وہ بہت easy ہوتا ہے اس میں simple ہوتا ہے login کرنا ہے اس کے بعد اپنا payment method ڈالنا ہے اور start ہو جانا ہے تو کمپیٹیشن ہائی ہوگا سٹارٹنگ آسان ہوگی اگر آپ سٹارٹنگ اچھی کر جاتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں محنت کرتے ہیں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آج مجھے ڈالر نے ملے تو میں یہ کام نہیں کروں گا مجھے اس نہیں نہیں ڈالر نے ملے رہے تو میں کام نہیں کروں گا یہ آپ نے نہیں کرنا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں کی جاڑ تک جانے اگر آپ ٹیکس لکھنے میں بہت زیادہ اچھی ہیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا تو انٹرنیٹ اور جو بلوگنگ ہے یہ دونوں اکٹھے انکریز ہو رہے ہیں انٹرنیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج فارس کریں کہ آپ کی کار تین موبائل ہیں کل ہو سکتے ہیں ایک مہینے بعد دو مہینے بعد چار موبائل ہوں اگر موبائل ریکوائرنم بارڈ رہی ہے تو انٹرنیٹ یوزیج بڑھے گا اگر وہ بڑھے گا تو بلوگنگ بڑھے گا تو یہ پانچ ایڈیاز تمہید ہے یہ آپ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے یہ ویڈیو کو لائک بنتا ہے اور آپ کا بھائی آپ کے لئے اتنی میند کرتا ہے تو یار لائک تو دینے ہی پڑے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سسکرائب کو دبا دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹسکیشن بر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک چل سے پہلے ہوں تو اس امید کے ساتھ کہ آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور سسکرائب بھی کریں گے مجھے دیں اجازت میں آوے صدر آپ رشت بل میں آزر تھا اللہ حامی و نائے